اسلام علیکم ناظرین آپ روپ 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 رویم دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب آج پھر وزیر آزم میاں شعباد شریف سے ملے اور بازگشت پھر ایک اور ترمیم کی ہے جسے ستائیسویں ترمیم کہا جا رہا ہے جسٹس یایا آفریدی صاحب چیف جسٹس بن کر بولڈ سٹیپس لیے انہوں نے انیشیٹیو لیے اور جسٹس منیب اختر کو دوبارہ ججز کمیٹی میں واپس لے لیا تو کیا نئی شروعات ہو سکتی ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی کے اترازات کے بعد میاں نواز شریف لندن پہنچے تو ان کے مخالفین اور ان کے حامیوں نے پھر مظاہرہ کیا یعنی گھر کی لڑائی اب باہر بھی جا رہی ہے ہم اس حوالے سے بات کریں گے لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی اختلافات کے حوالے سے آج سارا دن خبریں چلتی نہیں ہم یہ معاملہ بھی ڈسکس کریں گے بہت ہی معزز مہمان آج میرے روبروں ہیں ہمارے روبروں ہیں سردار لطیف خان خوصہ صاحب سابق گورنر پنجاب اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسیمبلی بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے وقت دیا سردار مولا بخش چانڈیو صاحب سابق وزیر قانون اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بہت شکریہ سردار مولا بخش چانڈیو صاحب آپ نے وقت دیا اور ناظرین ڈاکٹر فضل تارک چودری صاحب رکن قومی اسیمبلی نون لیگ کے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا سردار لطیف خان خوصہ صاحب یہ فرمائیے کہ نئے چیف جسٹس منیب اختر صاحب کو واپس ججز کمیٹی میں لے آئے تو پی ٹی آئی کی عدالت کے بارے میں نئی شروعات ہو سکتی ہیں دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ جس طریقے سے چھبیس میں ترمیم ہوئی ہے یہ تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ناقابل قبول ہے اب ایک ڈی فیکٹو سٹوئیشن آئی ہے چونکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ بائیک آٹ ہم نے جو ہے یعنی پہلے جب گلتی کی تھی کہ اسیمبلیوں سے باہر مستعافی ہو کر چلے گئے تھے قومی اسیمبلی سے پنجاب اسیمبلی سے اور کے پی کے اسیمبلی سے تو وہ تجربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا تھا انہوں نے بردوز کر کے اس کو جو ہے روتسلسلی پھر جس طریقے سے عوام پر مسلط کیا عذاب کو لیکن پھر اس کے باوجود آٹھ فروری کو عوام پھر نکلی اور وہ تمام تر اس تحسالی قوتوں کی اور تمام تر جبر اور تشدد کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہوئے جس ہیوی مینڈیٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو جتایا کاش کے اس کی جو ہے نتائج بھی وہ اسی انداز سے آشکار ہوتے اسیمبلی میں تو پھر ہم لا محالا کوئی بھی ترمیم ہوتی اس کو مانتے اللہ کرے اللہ کرے کہ جس طریقے سے آفریدی صاحب جو ہے وہ ایک یعنی پہلا انہوں نے جو حکم کیا ہے کم از کم وہ تو انہوں نے منیب اختر صاحب کو بھی باپس لائے ہیں پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت اس کمیٹی میں جس کمیٹی نے جو ہے بینچز بنانی ہے اور جس نے جو ہے وہ کیسوں کی جو ہے وہ ترسیل کرنی ہے ان مختلف بینچوں میں تو اللہ کرے کہ اس طریقے سے یہ ساری فل کورٹ کا بٹھا دیں فل کورٹ بیٹھ جائے اگر سپریم کورٹ اور فل کورٹ جو ہے چھبیسویں ترمیم کو بھی اس کسوٹی پر جو ہے پرکھ لے اور اس کا جو ہے تجزیہ کرے اس کو جو ہے ایک جو ہے تھریڈ بیر اس کو تھریش آؤٹ کرے گی ایک منٹ ایک منٹ سردار صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ نے بڑی بات کر دی آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت کو توڑنا کے پی حکومت کو توڑنا اور قومی اسمبلی سے استفعہ دینا یہ بڑی غلطی تھی یہ فرمای کہ اس غلطی کا احساس کس لیول پر ہے کیا بانی پٹی آئی خان صاحب بھی اس غلطی کو اب تسلیم کرتے ہیں یہ یقیناً وہ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے کسی جو ہے ان کو پری ہینڈ نہیں دینا ہے پہلے بھی پری ہینڈ دے کے راجہ ریاض کو لیڈرسی آپسیشن بنا کے جو انہوں نے عشر کیا نشر کیا اس ریاست کا اور مملکت کا اور قوانین کا اور جس انداز سے انہوں نے ترامیم کی قوانین میں اور جس طرح پابہ سلاسل کیا نہیں نہیں راجہ ریاض صاحب نے تو جناب نگران وزیر آدم انوار اللہ کاکڑ کو سیلیکٹ کیا تھا آپ کیا بات کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ بالکل اسی نے بنوایا تھا اس لیے کہ وہ کسی اور کا ترجمان تھا جس کا بھی تھا باہر کے وہ جو استحسالی قوتیں اس وقت بھی ملک کو چلا رہی ہیں وہ انہی کا ترجمان تھا کوئی ہمارا پی ٹی آئی کا جو ہے لیڈر آف ڈی آپوزیشن تو نہیں تھا کیونکہ لیڈر آف ڈی آپوزیشن اور لیڈر آف ڈی ہاؤس نے ہی جو ہے یہ انتخاب کرنا ہوتا ہے تو اگر لیڈر آف ڈی آپوزیشن ہمارے جو ہے بائیکارٹ کرنے سے یا ہمارے اسطیفے دینے سے وہ پھر پلائیبل اپنا منپسند بنا لیتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ حضیعت اور کرب میں ہم نے جو ہے یعنی 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 غلطی 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 کے اوپر پھر آپ کو نقصان ہوا ادھا رکھئے گا سردار مولا بخ چانڈیو صاحب یہ بڑی بات کر دی خوصہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب واقعی اپنی غلطی مان رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا واقعی بانی پی ٹی آئی خان صاحب غلطیوں کو تسلیم کرنے والے انسان ہیں مجھے پہر خوصہ صاحب کی طرح عزت کرتا ہوں وہ میرے مہربان ہیں ہم ساتھ میں رہے ہیں پیپلز پارٹر رہے ہیں یہ پیپلز پارٹر گورنر رہے ہیں میں ان کا مہمان رہ چکا ہوں میں ان کا احترام کرتا ہوں جہاں 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 پی ٹی آئی کہا پی ٹی آئی کوئی اصول پسند پارٹی نہیں ہے کبھی ایک موقع پہ کھڑی ہی نہیں رہی ہر دن نئے صرف ایک موقع پہ کرتی ہے دوسرے دن اس کی تردید کر دیتی ہے وہ تو ایک جگہ پہ کھڑے ہونے والی بات نہیں ہے ابھی ایک ہی وقت میں کہتے انگلی کا ساتھ دوں گا ایک ہی وقت کہہ رہے ہیں انہی کے کہنے میں بنوں گا پھر آج میٹ کے بعد بدل جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ان کی بات کا بھروسہ نہیں ہے ابھی کہہ رہے ہیں کل کیا کہیں گے یہ تو خدا جانے ہمیں تو پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے خوشت آپ جانتے ہو ان کی بات کا بھروسہ نہیں یہ وہ شخصیت نہیں ہے جس کی بات کو ایسا مانا جائے کہ جو انہوں نے کہا ہے اس میں دو دن بھی کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے سارے معاملے ایک دن کے بعد تبدیل ہو گئے تو کیسے سمجھیں جہاں تک غلطیوں کی بات ہے جی جی غلطیاں انسان سے ہوگی اور پاکستان جیسے ملک میں جے پاور پالٹس کرنے والی شخصیات تو غلطیاں ضرور کریں گی لیکن ان غلطیوں کو ماننا ان غلطیوں کو درست کرنا میرے قائد بھٹو صاحب کہتے تھے کہ آپ غلطیوں کو تسلیم کر کے ہی غلطیوں سے آزاد ہو سکتے ہیں لیکن یہاں وہاں نہیں ہے خان صاحب کے پاس ان کی غلطیوں پر نظر نہیں ہو سکتی وہ صرف خود کو دیکھتے ہیں باہر کو سامنے کو تبدیلے کو کسی کو نہیں دیکھتے ان کی اپنے ذات پر نظر رہے ہیں لیکن لیکن سردار صاحب سردار صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے سابق چیف جسٹس قاضی فائدی صاحب کے خلاف مسلسل محاذ کھولا لیکن وہ اب برطانیہ میں میڈل ٹیمپل کے بینچ ماسٹر بن گئے اور ابھی خوصہ صاحب جیسے آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ جسٹس یا یا افریدی صاحب فل کورٹ بلائیں یعنی ایکسپٹیبیلٹی تو نئے چیف جسٹس کے لیے ہے نا پی ٹی آئی میں آپ دیکھیں میں بتاؤں گا آپ کو انہوں نے لاکھ مخالوت کی ترمیم کی لیکن ان کی حکومت عملی اس ترمیم کے لیے حکومت کی سپورٹ ثابت ہو رہی تھی اس وقت بھی جو خوصہ صاحب نے اس چیف جسٹس کے لیے فرمایا ہے اس میں تو چھپی ہوئی بات ہے کہ وہ تسلیم تو کر رہے ہیں ان چیف جسٹس کو ایک بہتری کی امید تو رکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ خوصہ صاحب کا جو ادازہ ہے اعتماد ہے انشاءاللہ پورا ہوگا اور آنے والے وقت میں بھی چیف جسٹس صاحب ایسے فیصلے کریں گے کہ پی ٹی آئی کے ایسے پڑھے لکھے خوصہ صاحب جیسے شخصیات ان کو مانے گی خان صاحب نہیں مانے تو ترجم پورا چبے کی بات نہیں ہوگی چلے چلے اسی نکتے پر رکھئے گا ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب یہ ججز کمیٹی کی تشکیلیں نہ ہوئی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اب جسٹس منی بختر بھی آ گئے حکومت کے لیے پریشانی ہے اس میں بسم اللہ کی تھی اور پچاس سے زائد ایمیڈمنٹس کی آئے وہ تجریف کی گئی اور اس کے بعد بھی جماعتوں کو نوان گورڈ لیا گیا تو پھر یہ کوئی چھبیس کے پیل کو ایمیڈمنٹس رہ گئی یہ بات میں اس لیے آپ سے کی ہے کہ اس وقت بھی یہ سوالات اٹھائے گئے کہ جناب یہ جلدی ہو رہی ہے تو اب کیوں ہو رہی ہے تو بات میں کیوں نہیں ہو رہی تو فلاں بندے کے لیے ہو رہی ہے قاضی فائد حیصہ صاحب کے لیے ہو رہی ہے ہم نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ افراد میٹر نہیں کر رہے ہوتے ادارے میٹر کرتے ہیں ہم نے تو صرف یہ کیا ہے کہ جو اختیار پارلیمان کے پاس اچھاروی ترمیم کے بعد آیا تھا ان نقاط کے تحت جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیہ ہوئے تھے مہترمہ دیلزیل بھٹو صاحبہ اور مینواشی صاحب میں درمیان وہ پاور جو اچھاروی ترمیم میں پارلیمان کو دی تھی اور وہ پارلیمان سے ٹھین بھی دی تھی وہ پارلیمان کے پاس لاپس آئے اب جیس جسٹس صاحب کی تکررین کا اختیار پرائم جسٹر کو نہیں ہم نے دیا پارلیمان کو دیا ہے جس میں تمام شیاسی جماعتوں کی کوئی کی اسمبلی مستر کے بالے سے یہ یہ ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں اب دیکھیں نا اسی آرڈیننس والا جو کمیٹی کی تشکیل تھی اسی کے تحت جسٹس منیب اختر صاحب کو واپس لیا گیا ہے جس آرڈیننس کے تحت جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے اب کیا اسی آرڈیننس کو حکومت قانون سازی کروائے گی پارلیمان کے سامنے پیش کر کے آرڈیننس اگر آیا ہے اور اسے لیگیسٹر کروانا ہے تو وہ تو ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ کانسیفیشنل ریکوائرمنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سمبلی میں تو کانی اس کا جو ہے وہ ہاں ہے وہ اپنا کام جو ہے اپنے ایمبیس پہ رہتے ہوئے کر رہی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا جسے شکریہ پاکستان ہے کانسیفیشنل ادارے ہوتے ہیں یہ بڑے نوچرل ادارے ہونے چاہیے اور جو ایمبیس پاکستان ہے جو ایک لاغل استعمال کیا جاتا ہے جیوڈیشنل اکٹیوزم جی گوٹ یور پوئنٹ گوٹ یور پوئنٹ ادھر رکھیے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جا واپس آئیں گے سردار مولا بخش چانڈیو کے لیے میں سوال چھوڑتا ہوں کہ آج سارا دن یہ خبریں چلتی رہیں کہ پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں رعو فسن صاحب پھر فواد چودری صاحب شروع ہوا تھا فیصل چودری صاحب جب بانی پی ٹی آئی سے مل کے آئے تھے انہوں نے پریس کانفرنس کی تو پھر بعد میں بیرسٹر گوار خان نے بھی ٹویٹ کیا میں ضرور یہ بات سردار مولا بخش چانڈیو صاحب سے شروع کروں گا لیکن ناظرین ایک بریک کے بعد سٹے وید آس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم ملکی سیاست پہ بات کر رہے ہیں سردار مولا بخش چانڈیو صاحب یہ سارا دن آج پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی خبریں چلتی نہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں سندرونی لڑائی کو اگر ہے تو میں پوری زندگی میں اور میری پارٹی بھی جی جی کبھی سیاسی پارٹیوں کے اندر اختلافات کو رہوا دیتے ہیں لن کو بڑھانے کے عامی ہے ہم تو کہتے ہیں سیاسی پارٹی مضبوط ہوگی تو ملک میں جمہوری نظام مضبوط ہوگا لیکن بدقسمتی ہے یہاں کچھ سیاسی پارٹیاں کامی اس بنیاد پر کرتی ہیں کہ پارٹیوں کو کمزور کیا جائے اور توڑا جائے توڑ کر لوگ لے کے جائیں پی ٹی آئی نے بھی یہ کیا پی ٹی آئی نے پرو میں کہا تھا ہم کسی کو نہیں اٹھائیں گے کسی بیمان کو نہیں اٹھائیں گے سب سرشٹے آئیں گے لیکن پھر آپ دیکھا وہ کرپشن کے جو ٹینکر تھے وہ بھی انہوں نے شامل کیے چلے وہ ان کے اپنی مردی تھی لیکن آپ بھات بھات کے لوگ جمع کریں گے اختلاف تو ہوگا اور میں میں کہتا ہوں کہ ابھی کی بات نہیں ہے آغاز کو تھوڑا چھوڑ کر آپ دیکھیں ابھی ان چند مہنوں میں دیکھیں کیا کیا اختلاف سامنے آیا آپ کو خود پتہ ہے کہا ہے تو آپ جس کو صدر کیا ہے اس سے اختلاف آئے پختل خواہ میں کئی بات در لوگ ہیں ان سے اختلاف آئے اختلاف تو پی ٹی آئی میں ہیں کوئی نہ کہے بھلے نہ کہے ابھی آپ دیکھیں انہوں نے بیان دیا ہے خان صاحب کی ہمشیرہوں کے رہائی پہ بیان دیا خان صاحب کی شریکہیات کی آزادی پہ بیان دیا لوگوں نے تو تاثر لے لیا ہے انہوں نے خود اپنے اختلاف سے یہ تاثر لے کی کوئی نہیں لیکن لیکن یہ صرف صرف اختلاف کی بات تو نہیں ہے نا آپ نے درست کہا کہ آپ کسی بھی پارٹی کے اندر لڑائی نہیں چاہتے لیکن فواد چودری صاحب ان کے اپنے وزیر اطلاعات رہے ہیں وہ تو اختلافات کی بات نہیں کر رہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ٹوٹ فوٹ جا رہی ہے میں جس راستے پر پی ٹی آئی ہے اس پر میں ایک سیاست کارکن کے ایسے تو اسی بات کی حمایت موقع کی حمایت کرتا ہوں کہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے ابھی حالات توڑے اس قسم کے لیکن آپ کو بتا ہوں صدر صاحب اگر ہنگامہ ہے شور شرابہ ہے تو پی ٹی آئی شور کر جاتی ہے لیکن اگر منظم طریقے سے پی ٹی آئی کو کوئی اپنی سرگرمی دکھا نہیں ہے تو کہاں دکھا سکتے ہیں نہیں دکھا سکتے ہیں کوئی جرسہ انہوں نے اس انداز سے نہیں کیا ابھی جرسہ ہوا ہے اس کے لیے انہوں نے دعوائیں کی ہیں لیکن اختلافات کے ساتھ ہے میں کسی بھی بر آج کل ان چند مہینوں میں تو پی ٹی آئی میں انتہا کے اختلافات سامنے ہیں لیکن میرے لیے اچھا نہیں ہے دوسری پارٹی کی بات ہے میں اس کے آپ نے سوال پوچھا ہے اس لیے میں نے جواب دیا ہے ورنہ پی ٹی آئی جانے پی ٹی آئی کے رہنما جانے پی ٹی آئی کی قیادت جانے ہم کیوں اس کاملات پر پڑھیں کیوں اس کو ہوا دیں ہم تو کہیں گے پی ٹی آئی شرافت کی سیاست کرتی رہے مضبوط رہے ہمیں کوئی چلیں اچھی بات آپ نے کی لیکن یہی سوال میں سردار لطیف خان خوصہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں سردار صاحب یہ فیصل چودری ایڈوکیٹ تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے ان کو ڈیس ہون نہیں کیا لیکن پھر بعد میں ساری پارٹی چڑھ داڑی ان پر یہ فیصل چودری صاحب کا جو ہے ہمارے پاس کور کمیٹی میں بھی میں چونکہ اس کا بھی ممبر ہوں تو کور کمیٹی میں یہ ان کا مسائلہ پیش ہوا تھا ہم نے کہا تھا کہ یہ موقع کر دیا تھا کہ جب عمران خان صاحب جیل سے مخلصی پا کر باہر آئیں گے تو وہ ہی فیصلہ کریں گے کیونکہ ہر شخص جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر گیا ہے وہ واپس آنا چاہتا ہے تو کچھ تو ایسے ہیں جن کی جو ہے غلطی کو یا جن کی زیادتی کو قابل معافی ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی معافی جو ہے کا کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے تو اب یہ تو ثابت کریں گے کہ کتنی مجبوری اور کتنے ظلم اور کتنے تشہدد اور کس انداز سے ان کی ماں بہنوں بیٹیوں بیویوں کو اٹھایا گیا اور کس طریقے سے ان کو بلیک میل کیا گیا اور کس ستہ پر ان کے ساتھ جو ہے ظلم روا کر کے ان سے بیان بازی کروائی گئی یا پانی یا پی ٹی آئی سے علیہ دگی کا جو ہے ان سے بیان کروائے گئے تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ اس میں there has to be a line drawn in between the two of them ایک ایک سٹریم ہے جو جا کے شامل ہو گئے وہ علیم خان کے ساتھ یا خٹک صاحب کے ساتھ یا ان کی جماعت میں چلے گئے ان کے لیے تو خانہ بند ہے دوسرے وہ ہیں جو صرف ایک ٹیلی ویجن پر ان کو لایا گیا تو ان کی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی بات سننے کے بعد ہی بانی چیئرمن صاحب فیصلہ کریں گے تو فواد چہدری صاحب بھی انہی میں ہے لیکن فواد چہدری صاحب کے لیے یقیناً سوفٹ کارنر ہے عمران خان صاحب کا بھی اور پارٹی کے اندر بھی ہے اب اگر یہ راجہ سلمان صاحب کے ساتھ چونکہ وہ سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور انچارج بھی تھے اس وقت جو ہے لیگل سیل کے تو یہ یقینی بات ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ راجہ سلمان اکرم کو پریفر کریں گے میرے خیال میں فواد چہدری صاحب نے اپنے لیے دشواری پیدا کی ہے یہ علشنے کی ضرورت نہیں تھی چندہ اختلاف رائے اپنی جگہ پر ہے لیکن پبلکلی جب آپ اس طرح سے علشتے ہیں تو میرے خیال میں وہ اپنا زیادہ نقصان کرتے ہیں پارٹی میں کوئی تفرقہ نہیں ہے یقین کرو راجہ صاحب پارٹی کے اندر ایک ہی لیڈر ہے اور وہ عمران خان ہے اور عمران خان کا جو ہے ہم جو بھی کور کمیٹی میں یا جہاں بھی فیصلے کرتے ہیں اس کی حتمی منظوری صرف اور صرف عمران خان دیتا ہے باقی تو ہر ایک کے بہت بڑی پارٹی ہے اس میں جتنے آ رہا ہوں گی ڈابز بھی ہوتے ہیں ہاکس بھی ہوتے ہیں کسی کی پالیسی جو ہے جو ہے صورت سے ہوتی ہے کسی کی ہوتی ہے کہ آہستگی سے تدبر سے ذرا حوصلے سے ہوشمندی سے چلا جائے کچھ کہتے ہیں نہیں جی چلیں اس کو گرا دیں اور گرتی ہوئی دیبار کو ایک دھکا اور دو تو یہ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور آہ سو اس میں کوئی ایسی اختلاف والی بات نہیں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب یہ پی ٹی آئی آپس میں لڑے نہ لڑے لیکن میاں نواز شریف کے خلاف لندن میں مظاہرہ کرنے پہنچ گئے ابھی تک وہی چیزیں پاکستان کے حوالے سے چل رہی ہیں جو صورتحال چل رہی ہے میں اس میں سے تبسہ نہیں کروں گا کہ ہماری جو کل کوشش ہے تو اپنے جانے سوچرا کہہ لے گا درامنٹ اپنے عمال درست کریں اپنی چیزیں ٹھیک کریں ہم آگے بڑھیں لوگوں کی مسائل کم کریں باکستان میں لندن میں پاکستانی شہریات کو خوشحالی ہو ہمارا ایجنگا یہ ہے ہمارا ایجنگا یہ ہے ہمارا کس کو لیگ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہمارا ہمارا ہی تک رہے ہیں وہ تو کچھ انپشاری قسم کے لوگ ہیں وہ سرکوں میں بھی انپشار سرکوں میں بھی انپشار اور آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بالخصوص نوجوانوں میں جس طرح کا زہر انہوں نے بھرا ہے جس طرح یہ سرسٹرشن بھری ہے لیکن لندن میں پاکستانی شہری آپس میں کیوں لڑتے ہیں کیا پیغام ہے جی میں آپ پوشی کلچر کی بات بتا رہا ہوں کہ اب یہ جو انتشار اور یہ جو گنگی ہے یہ آپ ملک سے باہر بھی لے کے جو تلے گئے ہیں اور دوسرے ممالک میں جہاں پہ اس طرح کے کسی بھی ملک کے لوگ آپ کو اس طرح کی حرطیں کرتے ہوئے اور اس طرح کی وہاں پہ جڑائیاں کرتے ہوئے اور اس کی بلیات جو ہے وہ دیر ہے تائیچن صاحب اور اس کے تارکن وہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ جو غلی زمان استعمال ہوتی ہے وہاں پہ لندن میں وہ سارے کے سارے تاری کے ساتھ کی طرف سے ہوتے ہیں یہی میں آپ کو حرص کر رہا ہوں کہ جو نفرت کے بیز یہ دو رہے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ وہ کس حرطہ خطرناک ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کی نور جکیناً ٹھیک تو کرنا ہے ادھر رکیے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جاں واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سردار لطیف خان خوصہ صاحب یہ پاکستان میں جب یہ ترمیم چھبیسویں منظور ہو رہی تھی آپ کی پارٹی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی اب پھر بھی رابطہ کیا جا رہا ہے اب مستقبل میں کیسا تامن ہوگا دیکھیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ دامے در میں سخنے بلکل ہمارے ساتھ ہم نواہ ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر انہوں نے اسی طرح سے جبرال ظلم رواں رکھا اور اسی طرح انہوں نے جو ہے آئین کی تضحیق کرتے چلے گئے اور آئین کو انہوں نے اوورٹرن کیا اب دیکھیں نا ایک انہوں نے پلر یہ ٹرائکوٹومی آف پاور تھی تین ساتون سے ایک ساتون کو انہوں نے گرا دیا ہے اس کو انہوں نے تابع کر دیا ہے اپنی ایگزیکیٹیو کے سو لیجسلیچر اور ایگزیکیٹیو یہ جو ہیں اس پہ قبضہ کر کے انہوں نے عدلیہ یعنی نظام عدل پہ قبضہ کر کے انہوں نے جو ہے وہ اچھا چھبیس میں ترمیم کے ذریعے تو یہ اگر مزید سائیس میں ترمیم لاتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایسی خوفناک تحریک چلے گی جس میں مولانا بھی ہمارے نہیں نہیں لیکن لیکن آپ فرما رہے ہیں چھبیس میں پہ تنقید آپ کر رہے تھے آج جو لاہور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر آدم میاں شہباز شریف سے تو جو باہر خبر آئی ذرائع سے تھی ظاہر ہے وہ تھی یہی کہ ستائیس میں ستائیس میں ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے چلے اگر وہ چاہتے ہیں دفعہ کفن دفعہ انہوں نے جنازہ تو پڑھنا ہے اگر قبر تو کھود دی انہوں نے قبر کھود کے اگر اس کا جو ہے فاتحہ پڑھ کے اور جنازہ اس کا جو ہے اٹھانا چاہتے ہیں تو ستائیس میں بھی کر لیں اٹھائیس میں بھی کر لیں اور بھٹو کی اور بے نظیر کی روح تڑپ رہی ہوگی اس وقت جو کچھ آئین کے ساتھ ہو رہا ہے کھلوار اور جب جب کھلوار ہوا ہے پاکستان ٹوٹا ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچا ہے یہ بھی شوق اگر پورا کرنا ہے تو کر لیں جتنا دھرتی ماں کو لوٹنا تھا وہ تو لوٹ لیا انہوں نے اب تو ایک دھانچہ ہے ہڈیوں کا پڑا ہو ہے اس کو بھی گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں تو یہ اگر مزید شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں مگر اس کا جتنا اشتہال آئے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ خود اپنا جو ہے اپنے لیے قبر کھود رہے ہیں اور اگر اس قبر اور کھائی میں یہ خود گرنا چاہتے ہیں اور انہیں شوق ہے جلدی گرنے کا تو الحمدللہ ان کو کون روک سکتا ہے چلے چلے ہی تر رکیے سردار مولا بخ چانڈیو صاحب یہ جب دو آزار چودہ کا دھرنہ آیا تھا اس وقت بھی کہتے تھے قبریں کھو دی ہوئی ہیں بلکہ کھو دیمی تھی تو اب بھی یہ اس حد تک مطلب ہے پارلیمان تو ترمیم کر سکتی ہے آئین ابھی کی چھپ بیسویں تو ستائیسویں ترمیم کی واقعی تیاری ہے اور اس طرح کا رییکشن آپ دیکھیں گے پھر مجھے علم نہیں کہ ستائیسویں ہو رہی ہے اور کب ہو رہی ہے لیکن جب سردار صاحب گفتگو فرمار رہے ہیں ان کے لہجے میں بھی توقی ہے یہ ایسے کھو ساتھوں ہمی ساتھ میں تھے لیکن یہ ترقی اب پہلے نہیں تھی ان کی ترقی یہ پیچی آئین کا حضاغ ہے جو پیچی آئین جاتا ہے وہ اپنی محضب گفتگو بھول جاتا ہے کبریں مرنا بے نظیب سب سب لے آئیں گے لیکن دنیا بدل جائے گی یہ نہیں بدلیں گے کچھ نہیں ہونا ہے ان کا بدلیں نہیں ہے ابھی آپ نے ان کو کہا سوال پوچھا تھا لنڈن لنڈن کیا چیز ہے انہوں نے بدینے کو نہیں معاف کیا انہوں نے بدینے کو نہیں بخش کیا اس کے تقدس کو نہیں دیکھا وہاں بھی اگر جو گند کرنا تھا وہ انہوں نے کیا دنیا کو ہسایا یہ احتجاج نہیں کرتے ہیں یہ تشدد کرتے ہیں یہ احجاج نہیں کرتے یہ ہنگامہ کرتے ہیں یہ اپنا موقع نہیں رکھتے اگلے کی بیزت ہی کرتے ہیں انہوں نے بلکل ترچری نیان لائے ہیں بلکل نئی روایتیں پاکستان کی سیاست میں انہوں نے انٹروزز کی ہے خود بھی بھگت رہے ہیں اور روایتوں کو پر میں آپ سے پوچھتا ہوں خوشہ صاحب میرے ساہم بھائی ہے وہ بھی سن رہے ہیں یہ زبان یہ لبو لہ جہاں جو پیٹی آئے کے چیئر مینرز ممبران اور لیڈران کو استعمال کرتے ہیں فالدین کے لیے وہ کوئی اچھا ہے یہ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے جو لندن جائے گا بھائی نورلی کا اپنا موقع ہے آپ یہاں سے اپنے لوگوں کو لندن میں بولتے ہیں وہ وہاں ان کو تشدد کرتے ہیں تو ہی نامیز باتیں کرتے ہیں یہ کس پہ لوگوں کو حسا رہے ہو آپ یہ کس کی بات کر رہے ہو یہ تو پاکستان کی سیاست نہیں ہے آپ پاکستان میں کتنا اتجاج کرنا چاہتے ہو کرو لیکن یہاں سے جا کر مدینے میں کہنا اور مخصص لوگوں کو لے کے جانا مجھے پختول خواہ کے بچے بچے سے پیار ہے کہ بڑے بہادروں کا علاقہ ہے بڑے سیاستدانوں کا علاقہ ہے بڑے سیاستی نظریاتی لوگوں کا علاقہ ہے جمہوریت کے لیے انقلادی سوچ کے لیے انہوں نے جیل برداش کیے لیکن یہ مقصود کرو لاہور لے کے جانا ہے تو بھی اسی کو لے کے جانا ہے مدینے لے کے جانا ہے تو بھی اسی کو لے کے جانا ہے اسلامباد لے کے جانا ہے اسی کروہ کو لے کے جانا ہے آپ تصور کریں وزیرالہ تھے خطق صاحب وزیرالہ تھے مشینیں لے کر آئے ہیں اکرلہ آئے ایک جاج کے لیے اسلامباد میں لیکن پی ٹی آئی چھوڑی ہے پھر وہی شریف سیاست شروع ہو گئی ہے یہ سیاست کی پہچھان ہے ہمیں مجھے ترجم نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کہتا ہوں یہ نہ کرو کہ یہ آئین میں یہ ہوگا تو ملک کے گڑے کھو دیں گے اور لوگ بلے یہ نہیں ہے یہ جو آپ کی سیاست ہے پی ٹی آئی کا جو انداز سیاست ہے پی ٹی آئی کے جو زبان ہے پی ٹی آئی کی گفتگ ہوا ہے یہ اس ملک میں سیاست اور جمہورت کے کپرے کھوڑ رہی ہیں کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں میں تو کامیابی کہامی نہیں ہوں میں تو اللہ سے دعا مانگوں گا اللہ سے پاک کے سال میں بھی جو حقیقی سیاست ہوتی ہے جو اختلاف ہوتا ہے اس کو بردار سردار صاحب اس میں اس میں ایک اور گزارش ہے کہ پی ٹی آئی اپنی سیاست کرے نون لیگ اپنی کرے پیپلز پارٹی مثلاً چھبیسویں ترمیم جسرات منظور ہو رہی تھی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بے حد تعریف کی مولانا مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور جائز تعریف تھی لیکن اب واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ راستے جدہ ہو جائیں گے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب ترمیم آ رہی تھی تو بھی راستے جدہ تھے ترمیم نے کبھی ہمایت کھل کے رسندہ سے ہمایت نہیں کی یہ تو پھر آگے آگے آسے آسے سیاسی عمل بڑھتا گیا ہے باتیں چلتے رہی ہیں بلاول صاحب نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور موقع درست رکھا ہے ایسا موقع جو مولانا صاحب بھی پسند کیا مولانا صاحب نے بھی اس کی تائید کی ابھی سردار صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے بھائی ابھی تو انہوں نے ساتھ دیا ہے چھبیس کا ہمار کرتے آپ ہم سب کو حیرز ادا کر دیا ہے آپ نے اب دیکھیں آگے آتے ہیں اب کیا کرتے ہیں پھر آپ کوئی نہ کوئی وضعہ پیش کریں گے پھر آپ یہ ہو جاتا چھبیس ترمیم چھبیس میں ترمیم مولانا صاحب کے تدبر طاقت کے ساتھ ساتھ پیپلس پالی کی قیادت نے پیش کی اور پاس کروالی ہے آگے کیا ہوتا ہے پی ٹی آئی جادوگر ہے وہ بتا سکتی ہے ہم جادوگر نہیں ہم سیاسی تارکون ہے جو ہوگا وہ بتائیں گے آپ کو کیا ہوگا سردار صاحب ادھر رکیے گا آپ کا پوائنٹ آ گیا اسی نکتے پہ رہیں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب دیکھے نا میاں نواز شریف صاحب لندن گئے وہاں پر وہ مظاہرہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر گیا ہوں امریکہ آپ جانا ہے انہوں نے یا یورپ جانا ہے تو پہلے ہی کانگریسمن جو ہے وہاں ان سے خط لکھوائے گئے لابی کر کے اور برطانوی ممبر پارلیمنٹ سے بھی کوئی خطوط لکھوائے گئے یہ ہر جگہ ہی پھر جگنسہ ہی ہوتی رہے گی یہ یہ بہت افسوسناک ہے کہ یہاں پہ آپ کی نمائندگی پارلیمنٹ میں موجود ہے آپ یہاں پہ اگر کوئی اتجاج کرنا ہے بتائیں مسائل کو حل کیسے کرتے ہیں کوئی اپنے جائے دیں پوزیٹیو ملکم دیں وہ سارا کچھ کچھ نہیں ہے لیکن بس انہوں نے ایک میں سے یہ بھی کہوں گا کہ غصہ کا انظار یہ تو ایک کلچہ رہا ہے کس میں جنگی ہے کس میں غلازت ہے اور اس میں کوئی شیاست نہیں ہے بارال سیاسی لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں بڑی ایک کورنرنس ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے اور ہم دوزار دوست میں ایکشن دار رہا ہوں بہت دوزار آٹھ میں کھلی رہا ہمیں نے بنا پتی ہے اسلامباد میں ہم اپنے جو سیاسی مخالفین جنگی کی رمی خوشی جاتے جاتے ہیں زہر آتے جاتے ہیں سماجی مہتروں میں ملتے ہیں بڑی عزت عبرام سے ملتے ہیں آپ ٹولرنس کی بات کر رہے ہیں آپ ٹولرنس کی بات کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں میں یقین ہونی چاہیے لیکن دیکھیں نا آج ستائیس اکتوبر ہے شری نگر میں اسی دن انڈین فوجیں اتری تھیں لیکن کے پی اسیملی نے باقیدہ قرارداد پاس کی ہے کشمیریوں کے حق میں پھر بھی پی ٹی آئی کو کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی لابی ہے فلان کی لابی ہے پھر ٹولرنس کہا جاتی ہے جی میں بہت کر رہا ہوں کہ اس پر جب ملک جو ہے یہ ایک انتہائی اس کو دور سے بگر رہا ہے اور اس خطے میں ہم رہتے ہیں اس خطے میں اس کی سیسویشن اگر آپ دیکھیں تو اس روطہ حال کو ٹکل کرنے کے لیے ہمیں گوش کے ناکھون لینے ہوگے اور پہلے اپنے گھر کو درست کرنا ہوگا اور ابھی بہت بڑی آپ یہ کہیں کہ روشنی کی ایک کرن جو ہے جو پندرے میں وہ ایسیو سمٹ کی شکل میں ہوئی ہے جی جی یہ پورے سیلیچن کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے جو پرائم میسٹرز فورانر منسٹرز وہ سارے یہاں پہ تشریف لائے اور بہت عالی سطح گئے یہ گراست اکستان میں وہ تقریباً چتہیس سال بعد ہوا ہے یہ بڑی حضرت کی بات ہے سٹیبیلٹی بے ذر آئے گی انشاءاللہ سٹیبیلٹی نظر آئے گی اور جب اندر سے آپ مضبوط ہوں گے اور جنرلی آپ ہاؤس ان آرڈر ہوگا تو آپ باہت کسی سے بات کر سکتے ہیں آپ باہت کسی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو سکتے ہیں سعی سعی فرمایا آپ نے بہت شکریہ ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب آپ نے وقت دیا سردار مولا بخش چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سردار لطیف خان خوصہ صاحب آپ نے وقت دیا بہت شکریہ ناظرین اجازت دیجئے خدا حافظ